خبر شامل کرتے ہیں کھیل کے میدان سے جہاں پاکستان نے اسٹیلیا کو دوسرے ونٹے انٹرنیشنل میں چھے وکٹ سے ہرا دیا تفصیلات کے مطابق اسٹیلیا نے پہلے کھیلتے ہوئے مقرر اپ چاس آور میں تین سو اٹالیس رن بنائے اور پاکستان کو جیتنے کے لیے تین سو انچاس رن کا حدد دیا جو پاکستان نے آخری آور کی پہلی گین پر پورا کر لیا لاہور کے کذافیہ سٹیلیا میں کھیلے جانے والے میچ میں پاکستان نے یہ ریکارڈ چیز کیا اس سے پہلے پاکستان نے ونگلہ دیش کے خلاف تین سو سنتیس رن چیز کیے تھے پہلے فقر زمان اور امام الحق اس کے بعد امام الحق اور کپتان بابر آزب نے سنچری پارٹنشب بنائی اس تاریخی فتح کو امام الحق اور بابر آزب نے اپنی سنچریوں کی بدولت یادگار بنایا جبکہ دونوں نے بل ترتیب ایک سو چھے اور ایک سو چودہ رن بنائے اپننگ بلے باز فقر زمان نے اس تاریخی کامیابی میں سٹارٹ رنگ کی انیگز کھیلی جبکہ محمد رزوان اور خوشدل شاہ نے ستائیس جبکہ احمد افتقار احمد نے گیارہ رنگ کی انیگز کھیلی قومی ٹیم نے تین سو انچاس رنگ کا دف آخری اور کی پہلی گیند پر حاصل کیا گینگروز کی جانب سے ایڈن زیمپا نے دو جبکہ نیتھن ایلکس اور مارکس ٹونس نے ایک وکٹ حاصل کی خیال رہے اس سے قبل قومی ٹیم نے بنگلہ دیش کے خلاف ایشیا کب میں تین سو ستائیس رنگ کا حدف افت کیا تھا اس میں شاہدہ فریدی کھیل کے بہترین کھلاڑی پائے گئے تھے اس سے قبل اسٹیلیا مقرر اور پچاس آور میں آٹھ وکٹوں کے نقصان پر تین سو انتالیس رنگ بنائے تھے فاسٹ بولر شاہن شاہ فریدی اور نے کپتان ایریفنس کو سفر پر آؤٹ کیا شاہن شاہ فریدی نے چار وکٹیں حاصل کی گجشتہ میچ کی سنچورین ٹریویس ہیڈ اور بینڈ میکنن کے درمیان ایک سو باسرینڈ کی شراکت ہوئی جس نے اسٹیلیا کے ٹارگٹ کو تین سو اٹالیس تک پہنچا دیا ٹریویس ہیڈ نے ایٹی نائن رن بنا کر آؤٹ ہوئے اس مرتبہ بینڈ نے سنچوری کی مہمان ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں میں لہ بشانے نے انچاس جبکہ شاہن اپر نے اٹالیس رنگ بنائے قومی فاسٹ بولر شاہن شاہ فریدی نے چار وکٹیں لے کر اہم کردار آتا تھا بابر آزم ونڈے کرکٹ میں پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ سنچورین والے ایک اپتان بن گئے اور انہوں نے اس میچ میں ہاشم عاملہ اور برات کولی کا تیز درین پندرہ سنچورین بنانے کا ریکارڈ بھی توڑا بابر آزم نے انترہاسی ایننگز میں پندرہ سنچورین مکمل کی جبکہ ہاشم عاملہ نے چھاسی ایننگز میں پندرہ سنچورین سکور کی تھی بھارت کے ورات کولی جنہوں نے پندرہ سنچورین ایک سو چھ ایننگز میں کی تھی بابر آزم نے یہ ریکارڈ بھی اپنے نام کر دیا موسیقی